اچھے یہ بتاؤ کہ تمہیں ضرورت کیا تھی ان لوگوں کے سامنے بکواس کرنے کی غلطی مجھ سے ہوئی ہے تمہاری موجودگی میں مجھے ان لوگوں کو یہاں بلانا ہی نہیں چاہیے تھا اتنی بیزت ہی ہوئی ہے میری پتہ ہے تمہیں آپ جانتے ہیں وہ لوگ شادی کی تاریخ تیہ کرنے کے لیے آئے تھے اور اس نے بات کرنا تو دور اس نے تو سارا رشتہ ہی ختم کروا دیا تو کیوں بلائے تھا جب آپ کو پتا تھا کہ میں حادیہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو آپ نے کیوں بلائے تھا انہیں یہ حادیہ کا بھوت تمہارے سر سے اتر کیوں نہیں رہا ہے امیر جھناز امیر ٹھیک کہہ رہا ہے جب اس نے وہاں شادی نہیں کرنی ہے تو کیوں پیچھے پڑی ہو اس کے کیوں کسی لڑکی کی زندگی برباد کرنا چاہ رہی ہو میں جانتی تھی آسن آپ تو یہی کہیں گے کیونکہ آپ کی ساری حمدرنیہ تو حادیہ کے لیے آپ کی بھانجی کے لیے یہ سب آپ کی ڈھیل ہے اگر آپ نے اس پر سختی کی ہوتی نا تو یہ یوں بے لگام نہ ہوتا اور اس طرح سب کے سامنے میری بیزتی نہ کرائی ہوتی اس نے میں نے کسی کی بیزتی نہیں کیا اور یہ بات آپ اچھے طریقے سے جانتی ہے میں تو بس کسی کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا تھا اور میں نے تو صرف کلیر بات کی ٹھیک ہے میں آج ہی جاؤں گی شوکر بھائی کے گھر اور حادیہ سے خود پوچھو گی کہ اس نے آخر تم سے ایسا کیا کہ کہ تمہارے سر سے اس کے عشقہ بھوت نہیں اتر رہا امی آپ وہاں نہیں جائیں گی دیکھتیوں کون نوکتا ہوجا ہے امی امی ابو ابو پلیز ہے نہ روکیں پادیا کی زندگی وہاں پہ ویسے ہی اتنی مشکل ہے ابھی یہ پوپا کے گھر جائیں گی کوئی نیا ہنگامہ کھڑا کریں گی پلیز بھائی پریشان مت ہو کہیں نہیں جاری تمہاری ماں ابھی غصے میں اس لئے ایسی باتیں کر رہی ہوں بابا آپ نے جو بلایا ہاں بابی جان بتا نہیں تھی آج پھر تمہارا اور سارا کا جھگڑا ہوا ہے ہادیہ میں چاہتا ہوں کہ اس گھر میں سب مل جل کر آپس میں پیار محبت سے رہیں اگر ایسا کچھ تھا بھی تو تمہیں سارا سے اس لہچے میں بات نہیں کرنی جائی تھی بہنیں وہ تمہارے بابا اس نے بات ہی ایسی کی تھی شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں مگر بات نہیں کہ ان آلوں کے بارے میں کوئی ذرا سی بھی بات کر دینا تو مجھ سے بلکل برداشت نہیں ہوتا بابا میں آپ کو میں اس گھر میں کسی اور کو تکلیف نہیں دینا چاہتی میں کوشش کروں گی آئندہ آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں بابا آپ یہ رکھ لے یہ کیا ہے بابا مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے مجھے آپ کی دولر آپ کی جائداد آپ کی پیسے میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے یہ آپ سارا کو دے دیں میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہ میں تمہارے لئے نہیں اپنے لئے کر رہا ہوں کچھ تو میرے دل کا بوجھ ہلکا ہونے دوں ساری زندگی تمہارے حق میں کوتا ہی کرتا رہاں یہ اس کا عزالہ تو نہیں کر سکتی مگر اٹلیسٹ میرے دل کو کچھ تو سکون پہنچا سکتی ہے کہ میں نے تمہارے لئے کچھ کیا ہے پلیز بیٹا اپنے باپ کے دل کے سکون کے لئے ہی رکھ لو یہ خادیا میٹھا اپنے بابا کی ایک بات مانو گی مجھے امیر سے شادی کر لو موسیقی 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 سارا کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی سارا تم کھانے کھانے کیوں نہیں آئی سارا تم جانتی ہو حادیہ کتنی بدتمیز لڑکی ہے تمہیں کیا ضرورت تھی اس کے مو لگنے کی وہ تو مجھے ماما نے روک لیا ورنہ میں تو اس کو سارا کھانا کھارو پلیز زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے مہنور یہ ساری آف تو تمہاری ہی لگائی ہوئی ہے نا پوچھو اپنی بیگم سے اسی نے بھڑکایا ہے حادیہ کو میرے خلاف میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے حسن مہنور کیا بول رہی ہے سارا نہیں حسن سارا کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے جھوٹ مت بولو مہنور پتہ حسن اس نے حادیہ کو کیا کہا ہے کہ میں نے اس کا گھر برباد کیا ہے اور یہ سب کچھ میں نے صرف سہیب سے شادی کرنے کے لئے کیا ہے سارا وہ وہ مہنور جاؤ یہاں سے میں نے کہا نا مہنور جاؤ یہاں سے جاؤ میں نے تو اسے اپنی دوست نہیں بہن مانا تھا کبھی ننچ ایسا سلوک نہیں کیا میں نے اس کے ساتھ میں نے اسے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مہنور میرے پیٹ پیچھے میری برائیاں کرتی ہے تم پریشان نہیں ہو میں بات کروں گا مہنور سے مرم جانا کارو پریز پہریں میں جس کے ساتھ اچھی ہوتی ہوں بھلا ہی کرتی ہوں وہ ہمیشہ میری ساتھ کیوں کرتے ہیں کیوں ایساں آخر کیوں میں سمجھ سکتا ہوں بات کروں گا مانون سے پریشان نہیں ہوتا اپنے بابا کے ایک بات مانو امیر سے شادی کر دو موسیقی